چندریاں تھری چاند پر اترا بھی نہیں تھا اور چندریاں فور کے ڈیٹیل سویں آؤٹ جیہاں دوستو شروعات ہو چکی ہے اسرو کے نام اور اسرو کے برینڈ کی دنیا میں فیلنے کی شروعات ہو چکی ہے پہلا کولابریشن جو صرف ایک پینسپچول بیسس پر تھا اب وہ دنیا کے سامنے آنے لگا ہے کیونکہ چندریاں تھری کی سفلتہ سب کے سامنے نظر آنے لگی ہے اور اسرو کی لیگیسی سٹرانگ ہوتی چلی جارہی دوستو دوستو اس بار چندریاں فور میں جیہاں دوہزار چھبیس تک چندریاں فور کو لانچ کرنے کی بات چل رہی ہے چندریاں فور مشن میں اس بار بھارت کا ساتھ دینے کیلئے بھارت کا ہاتھ پکڑنے کیلئے آ گیا رہا ہے جیہاں دوستو جیپنیز ٹیکنولوجی کے بارے میں تو اب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کافی اڈوانس ٹیکنولوجی رکھتے ہیں جیپان والے وہ بات الگ ہے کہ ان کا جو مون لائنڈنگ کرنے کا جو مشن تھا وہ فیل ہو گیا اور وہ اسرو کے ساتھ اس لیے آنا چاہتے ہیں کیونکہ اسرو کے اوپر اب انہیں پورا بھروسہ بیٹ چکا ہے اور جس دن چندریاں 3 کی سپر لائنڈنگ ہو گئی اس دن تو یہ کنفرم ہو ہی جائے گا کہ چندریاں فور جو ہے وہ ایک اتھارت ہونے والا ہے اور اس میں جپان کی سپیس ایجنسی جاکسا انہیں کی جیپنیز ایرو سپیس ایکسپلیریشن ایجنسی ساتھ دینے والی ہے اسرو کا چندریاں فور میں کہیں زیادہ اڈوانس ٹیکنولوجی استعمال کی جائے گی جو کی اس بار پروائیڈ کرے گا جیپان جیہاں دوستو اس بار جو راکٹ ہے ایچ 3 راکٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے ایک سپیشل راکٹ ریڈی کر رہا ہے جیپان جس کے پاس ایک شمطہ زیادہ وڑی ہوگی جو باہو بلی ہمارا راکٹ تھا الوی ام 3 اس سے کہیں زیادہ لوڈ اٹھا کر لے جا سکے گا اور زیادہ لوڈ یعنی کی زیادہ ایکوپمنٹ زیادہ پیلوڈ اور اس سے ملے گا چان سے زیادہ مہتوپونڈ ویری امپورٹنٹ ہے ڈیٹا آپ کو نہ معلوم ہو تو بتا دے دوستو چندریاں فور وہ مشن ہونے والا ہے جس میں ایک ڈرل مشین بھی بھیجے جانے والی ہے جو ڈیڑھ میٹر نیچے تک کھدائی کرے گی جدرما کی سطح پر اور کھوجے گی پانی اس مشن کا پورا گول ہی ہے ایکسپلوریشن آف پولر ریجن جو دھرویگ شیطر ہے خاص کر ساؤت پول جہاں پر اس بار چندریاں 3 اتر رہا ہے تو چندریاں 3 جہاں اتر رہا ہے اسی علاقے میں چندریاں 4 کو بھی اتارا جائے گا اور جہاں پان بھی وہیں جانا چاہتا ہے اور بیسکلی یہ بہاں پر پانی کی کھوچ کرنے جانے والا ہے چندریاں 4 جو ہے water prospecting and analysis کے جو ہے اس کا mission objective ہونے والا ہے دیکھیں اب یہ conceptual face میں ضرور ہے دونوں ایجنسیز کے بیچ بات لگ بھگ پکتی سمجھے کیونکہ ایج 3 راکٹ جس سے اسے لانج کرنا ہے یہ بھی جاپان دے گا اور جو روور ہے جس میں advanced Japanese technology کے instrument ہوں گے وہ بھی جاپان دینے والا ہے بھارت کی طرف سے یہاں پر جانے والا ہے لینڈر soft landing جو ہے اس بار دکھانے والا چندریاں 3 اور اس کا demonstration ایک بار پھر ہوگا جب چندریاں 4 کو بھیجا جائے گا دیکھیں دوستو یہ دو بڑی space agencies کا بڑا کارنامہ ہونے والا ہے کیونکہ اس کے اندر جس پرکار ایک instrument لگنے والے ہیں وہ سن کر آپ ایک دم excite ہو جائیں گی دیکھیں سب سے پہلے جو mission goal ہے ہم نے آپ کو پتایا پانی کی کھوچ پر پانی کی کھوچ کیسی ہوگی جب تک lunar transportation system کو نہیں establish گیا جائے گا تو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ کیسا surface ہے وہاں کی gravity کیسی ہے کس پرکار کی چک کے بنانے ہوں گے ایک بار پھر سے پہیے کا وشکار کرنا ہوگا دوستو کس پرکار سے دھرتی پر پہیے کا وشکار ہوا تھا اور دھرتی کی gravity اور یہاں کی آب ہوا کے حساب سے تھا اس بار وہاں کی آب ہوا اور وہاں کی gravity کے حساب سے صحیح transportation means کو generate کرنا ہوگا تو ایک مشرین کا ہے vehicular transport کو کس طریقے سے better بنایا جائے تاکہ surface exploration چندرمہ کی سطح کو صحیح طریقے سے explore کیا جا سکے اور وہاں کیا چھپا ہے یہ پتا کیا جا سکے سب سے بڑی چیز جو یہاں پر کرنے والا ہے جپان اپنے rover کو دیکھ کر کے چندریاں 4 میں اس میں جپان جو یہ چاہ رہا ہے کہ lunar night survival کر سکے lunar night survival اس لئے کہ دیکھئے چندرمہ پر ایک دن ہمارے یہاں کے چوبیس گھنٹے وہاں کے آپ سمجھ لیجئے ہمارے یہاں کے چوبیس گھنٹے ہوتا ہے اس میں ایک بار دن ہوتا ہے ایک بار رات ہوتا ہے لیکن وہاں پر 28 سے 29 دن لگتے ہیں 29 دن سے جاڑا مان کے چلیے 29 سے 30 دن کی بیشہ لگ جاتے ہیں ایک رات اور ایک دن ہونے میں تو وہاں پر 14 دن کی رات ہوتی 14 دن کا جو ہے صبح ہوتی ہے تو اب جب رات کا فیش چلتا ہے 14 دنوں کا تو وہاں سورج تو اگے گا نہیں تو وہاں پر solar panel کس کام آئیں گے مطلب وہاں پر تو مطلب بولنا چاہی کہ وہاں پر اس کو انرجی نہیں مل پائے گی روور کو تو کام کرنا بند کر دے گا تو ایسی ستیتی کو تو ایسی ستیتی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جبان لونر نائٹ سروائیول کے لیے سسٹینیبل لونر ایکسپلوریشن تیکنولوجی ڈبلپ کر رہا ہے جس سے رات میں بھی آپریٹ کر سکے اور ایک بار 14 دن چارج ہونے کے بعد میں یہ 28 دنوں تک چل سکے اس پرکار کے روور کا وہ ایجاد کر رہا ہے پہلی یہ ٹکنولوجی چیک ہونے والی ہے دوسری سمارٹ لینڈر فور انویسٹیگیٹنگ مون سلم سمارٹ لینڈر فور انویسٹیگیٹنگ مون سلم نامہ کے ایک مشن کے تحت جو جپین ہے اس نے کچھ الگوریتم ڈبلپ کی ہے جس سے ایک دم سٹیک پن پوائنٹ جگہ پہ اترنا آسان ہو جائے گا مشلیبار چندریان 2 کے دوران سہی پنٹ پوائنٹ جگہ کو کھوجنے میں ارس مرت ہوا تھا چندریان 2 اور اس کے تھرسٹھرس میں بھی پرابلم آئی تھی اس وجہ سے وہ نیچے گیر گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے لیکن اس بار جاپان جو ہے اپنی ایڈوانس پریسیشن لینڈنگ ٹیکنولوجی ڈالنے والا لینڈر میں اور اس کی جو فیچر مائچنگ الگوریتم ہے یعنی کہ پہاڑ اس پرکار کے دیکھتے ہیں اس کے فیچرز کو ایک بار سرڈی کر لیا فیڈ کر دیا اب جہاں بھی پہاڑ دیکھیں گے اس کو آوائیڈ کرنا ہے تو فیچر مائچنگ الگوریتم اس کے اندر ہوگا اور اڈوانس نیوگیشنل ایکوپمنٹ لگے ہوں گے تاکہ ٹیک جگہ پہ وہ لینڈنگ کر سکے پریسیشن لینڈنگ کر سکے آنے والے سمائے میں زیادہ سے زیادہ یان جانے والے ہیں شٹلز جانے والے ہیں لینڈرز جانے والے ہیں مون پر اور وہاں پر ایک پریسیشن لینڈنگ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر نہیں ہوگی نہیں تو آگے جا کے مشنز کونپلیکیٹ ہوتے چلے جائیں گے اب آگے بڑھتے ہیں اس میں تو جو روہر رہے گا جو جیپینیز روہر ہمارے پاس آنے والا اس میں ملٹیپل انسٹرومنٹ فٹ ہوں گے اور سب سے بڑی چیز اس میں ایک ایسا انسٹرومنٹ فٹ ہوں گا جو ڈرل کرے گا اور سب سرفیس جو سیمپل سے وہ کلٹ کرے گا ڈیڑھ میٹر نیچے چندرما کی سطح کی نیچے یعنی کہ چار پٹ ڈیارہ انچ نیچے اب اس کے اندر کس کس پرکار کی ایک وپنٹ لگنے اس کا نام سون کے آپ پھیل جائیں گے گراؤن پینیٹریٹنگ رڈار انڈرگراؤن رڈار ابزرویشن کرے گا ڈیڑھ میٹر تک جہاں جہاں جائے گا روور ڈیڑھ میٹر نیچے تک کیا بھرہا ہے اس کی نیچے چندرما کی سفیس کی نیچے وہ چیک کرتے بھی چلے گا نیوٹران سپیکٹرومیٹر یہ انڈرگراؤن نیوٹران ہائیڈروجن کو ابزروی کرے گا ہائیڈروجن کہاں کہاں اڈوانز لونر ایمیجنگ سپیکٹرومیٹر ایلیس نام ہے اس کا اس کا استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ ایگزوسفیرک ماس سپیکٹرومیٹر فور لوپیکس لونر پولر ایکسپلوریشن میشن لوپیکس نام ہے اس پورے پروجیکٹ کا جو جیپان چلا رہا ہے جس کے چندریاہان بن رہا ہے اور یہاں پر جانے والا ہے چندرما پر اس کے علاوہ بہت سارے اور ایکپیپمنٹ بھیجا جا رہے ہیں جس میں کافی زیادہ سٹڈی کی جائے گی چندرما کے سرفیس کی اور وہاں کس طریقے سے موومنٹ کو پاسیبل کیا جائے گی یہ پتہ کیا جائے گا پانی کی کھوچ کی جائے گی سب سے بڑی چیز اور پانی جہاں مل گئی وہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا آسان ہو جائے گا دوستو تین بڑی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر چندریاہان فور کے ساتھ میں ایک تو پریسیشن لینڈنگ ٹیکنولوجی سٹڈی کی جائے گی تاکہ سٹڈی جگہ پہ لینڈنگ کی جائے سکے جہاں منچ آئے وہاں لینڈنگ کی جائے سکے دوسری چیز اس میں ڈرلنگ انسٹرومنٹ بھیجے جا رہے ہیں سٹڈی کیلئے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہاں پر موومنٹ کیسے ہوگا رات کے سمجھ جب سورج نہیں نکلا ہوگا تو سولر پینل کام نہیں کر پائیں گے سولر اوڈجا نہیں ملے گی تو کیسے کام کرے گا روور اس کی سٹڈی کی جانے والی ہے تو ٹوٹل کل ملا کے تین بڑے اوبجیکٹیو ہیں پانی کھوجنا سب سے مین اوبجیکٹیو ہے تو آشا کرتے ہیں آپ کو چندریان فور کے بارے میں جانکاری اچھی لگی ہوگی آنے والے دو سے تین سال کے اندر مانگ کے چلے دوہزار چھبیس سے دوہزار اٹھائیس کے بیچ میں اس مشن کو لانچ کر دیا جائے گا اور جاپان اچھا ہی تھا اس رو کے ساتھ کام کرنے کے لیے اسی سال اپریل کے مہینے میں جاپانی سائنٹسٹ آئے تھے اس رو میں میٹنگ کرنے کے لیے اس رو انہوں نے وزٹ کیا چندریان 3 کی لینڈنگ سائٹ کے بارے میں ڈسکوشنز ہوئیں اور بہت ساری باتیں ہوئیں ایس سومنات بھی کافی پوزیٹیو ہیں جو چیف ہیں ابھی اس رو کے کہ یہ مشن بہت سمودلی جائے گا ابھی کامپلیکیشن بنے ہوئے ہیں کافی کامپلیکس مشن ہے کچھ کمپوننٹ جاپان سے آنے ہیں کچھ کمپوننٹ جو ہے وہ انڈیا دینے والا ہے تو دیکھا جائے تو یہاں پر اگر ناسا کر جاتا ہے کہ ناسا بھی اس مشن کا حصہ ہونے والا تھا ناسا اگر اس مشن سے کر دیا تو سوچئے بھئی کولابریشن اکیلے اس رو بھی کر سکتا ہے اس کے لیے کسی مہاشکتی کی زورت نہیں ہے بھارت کو سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر مارکٹ ہمارا بڑھ رہا ہے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر واتساب پر یوٹیوب پر جلد ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تکیلے آپ سب کا اس ویڈیو کی انٹرک بنے رہنے کے لیے